اسلام علیکم میں نام ہے حاضر شاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹیپس شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں یہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں البانیا کے وزٹ ویزا کے حوالے سے پاکستانی پاسپورٹ پر البانیا کا وزٹ ویزا کس طریقے سے ملے گا اس وقت ویزا ریشو کیا چل رہا ہے البانیا کی ایمبیسی چونکہ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو یہ ویزا کس طریقے سے اپلائی کیا جائے گا ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے پروسس ٹائم کیا ہے ساتھی ساتھ ویزا کی فیس کیا ہے تمام چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر تو آپ اس چینل پر نیو ہیں لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسے تمام انفرمیشن آپ تک ٹائم لیک پہنچ سکیں سب سے پھلے ہم بات کر لیتے ہیں جو لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں البانیا is the right choice آپ البانیا جا سکتے ہیں یورپ کے کنٹریز ہیں جو کہ کیربین کنٹریز میں آتے ہیں جیسے البانیا ہو گیا بلغاریا ہو گیا رومانیا ہو گیا سربیا ہو گیا یہ وہ کنٹری ہیں جو کہ شنجن زون میں نہیں آتے لیکن یورپ کا پارٹ ہیں بہت ہی جلت جو ہے وہ دوہزار چوبیس کے اینڈ تک یہ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ یہ تمام کنٹریز بھی جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں آ جائیں گے یعنی کہ یہ بھی یورپ میں آ جائیں گے چونکہ یورپ کا ویزا یعنی کہ شنجن کا جو ویزا ہے جیسے اٹلی ہے جرمنی ہے فرانس ہے یہ ویزا آسانی سے نہیں ملتے تو آپ کے پاس ایک چوئیس ہوتی ہے کہ آپ رومانیا البانیا بلغاریا یا جو ہے وہ سربیا کا و اور اب موگ ہو جائیں جیسے ہی یہ کنٹریز ان فیوچر شنجن زون میں آئیں گے آپ ایزیلی جو ہے وہ شنجن موگ ہو سکتے ہیں بڑے کنٹریز میں جرمنی ہو گیا اٹلی ہو گیا فرانس ہو گیا کوئی بھی یورپین کنٹریز میں ہم ایزیلی جا سکتے ہیں لیکن اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ آپ ان کنٹریز میں جا کے اپنے جو ہے وہ لائف اسٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کے ارننگز بھی اچھی ہوں گی کم سے کم آپ پاکستانی جو بھی جوب کرتے ہیں تو پاکستانی سلوری کم سے کم آپ پانچ چاڑے پانچ چھے لائف روپے آرامتے جائے ہو مہانہ کما سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ البانیا کا ویزا کس طریقے سے ملتا ہے یہ بسیلی ای ویزا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو آن لائن اپلائے کرنا ہوتا ہے سارے ڈاکومنٹس آپ کو سکینج کر کے آن لائن اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کی ایم بے سی پاکستان میں موجود نہیں ہے تو آپ کو ای ویزا اپلائے کرنا پڑتا ہے اس کا سٹیکر ویزا نہیں ہوتا آپ کو سمپل پ ملتے میں آپ کو ریپلائے آج آتا ہے البانیا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ کوئی وہاں پر ہونا چاہیے جو آپ کو انویٹیشن لیٹر بجھے لیکن جو انویٹیشن لیٹر نہیں مانگوا سکتے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت البانیا کا ویزا ریشو اچھا جا رہا ہے کافی لوگ کا ویزا اپروپ ہو رہا ہے سربیا البانیا رومانیا ان کے ویزا جو ہے وہ اچھے جا رہے ہیں کیا کے ل ہماری کنٹریز میں آتے ہیں تو یہاں پہ ٹوریزم جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے ٹوریسٹ آتے رہتے ہیں تو جو ٹوریزم کے لیے ایک اچھا کنٹری ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو البانیا کا ویزا آپ اپلائے کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تمام زر چیزیں جو ہے وہ آن لائن ہے آپ گھر بیٹے اپلائے کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کون کون دے چاہیے اس پر میں ڈسکس کر لیتا ہوں ایک چیز امپورنٹ ہے کہ آپ کو البانیا کے لیے کم سے کم ا ایک سال کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی جیسے بھاگی گھنٹریز ہوتے ہیں اس میں آپ کو چھ مہینے کی تین مہینے کی سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی اس کے لیے کم سے کم یا کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی آپ کا جو ہے وہ گورنگ لیٹر چاہیے ہوتا ہے اور کنفرم ہوتل بکنگ چاہیے ہوتی ہے فلائی ریزرویشن کی ٹکیٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کا جو ہے وہ اکاونٹ میٹنس سیٹیفیٹ تیکس ریٹنز اگر آپ میرے ہیں تو ایک فارس ہی ل ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاسپورٹ کی ہسٹری یعنی جو پاسپورٹ پہ اگر آپ کی کوئی پریویس ٹریول ہسٹری ہے تو وہ بھی آپ سکین کریں گے سکین کرنے کے ساتھ جو آپ سمپل اپلوڈ کریں گے یہ ویزا کی فیز پہ کریں گے اور آپ اس ویزا کے لیے ان لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزا کے لیے آپ ان لائن اپلائی کریں گے دن 2-3 ویکس کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو ریپلائی آ جائے گا تو جو لوگ البانیا کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے پہلے میں سربیا کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی اس کی بھی میں لنکھ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ڈاکومنٹس کا لنکھ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ساتھ جاتھ ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو ویب سائٹ ہے اس کا بھی لنکھ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے اور آپ اپنے لیے ویزا خود اپلائی کر سکیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ پل رہی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ ایسی تمام انفرمیشن آپ تک ٹائمی پہنچ سکیں میں ملوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت تینکے سو مچ اللہ حافظ